اگر اس کے پاس نشان نہیں ہے اور وہ پارٹی الیکشن میں اپنے کنڈیڈیٹ نہیں اتار سکتی سپریم کورڈ نے بارہا ایک سے زیادہ مرتبہ چاہے وہ کینٹونمنٹ کے الیکشن ہو چاہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تھے چاہے نیشنل الیکشن تھے چاہے وہ پروینشن الیکشن تھے جب بھی جب بھی اور جب جب ان کو اس بغیر غیر سیاسی بنیادوں پر کرایا گیا ایون لا کو ڈیکلیئر کرایا سپریم کورڈ نے کہ یہ انکنسٹیچوشنل ہے جس میں یہ کوشش کی گئی کہ پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا نشان نہیں ہوگا اور پولیٹیکل بیسز پر الیکشن نہیں ہوں گے پولیٹیکل پروسس لازم ہے اور انشاءاللہ تعالی سپریم کورڈ انشور کرائی اسلامی جمہوریہ پاکستان ابھی آپ نے کہا کہ آٹھ سو پینسٹیس کینیڈیٹس کو آپ نے ٹکٹ جاری کر دیئے اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رینما انڈرگراؤنڈ ہیں یا پھر زیلوں میں ہیں تو ٹکٹ کس کو جاری کیا آپ نے دیکھیں ہم نے ورکروں سپورٹروں کو کیا اور اپنے جو لیڈرشپ ہیں ان کو بھی انڈرگراؤنڈ سارے ایشو کر لیئے اور انشاءاللہ آپ پول پارٹیسپیٹ کرے گی اور یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی یہ ہر کوشش کر رہے ہیں اور خاص کا راؤ ٹاپ کریز بھی جا رہے ہیں یہ ایمپائر کو ساتھ ملا کے جا رہے ہیں لیکن آٹھ فروری کا دن قریب انشاءاللہ ان کی ہار ہوگی یہ دیکھ لینا دیکھیں ہمارے پاس بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے جس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ پراسس ہم نے ایڈاپٹ کیا کسی پارٹی نے نہیں ایڈاپٹ کیا کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے دیکھو ہمارے ٹپ سچویشن میں گزر رہے ہیں ہم نے بہترین پیسے لے کی انشاءاللہ تعالی سب کو اکوموڈیٹ کیا ہے دیکھو اگر یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے بلہ لے لو اور اسی طریقے سے الیکشن کرا لوگیں تو اس قسم کے سینیٹر آپ خواہ مخالے کی آئیں گے جو کبھی ریزولوشن دے دیتے ہیں کہ آپ الیکشن نہ کراؤ اور کبھی ریزولوشن ایسے پاس کراتے ہیں یہ ان کی ضمیر کی آواز نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے ان سے دروائے جا رہا ہے بریشن صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آپ کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک اوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرا آج شکر محمود نے ٹویٹ کیا اور دسپردار ہو گئے ہیں الیکشن سے اور پھر دوسرمی نکوی کو بھی ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا اس حوالے سے آپ بتائیے گا دیکھو وہ پارٹی کی ایک پالیسی ہے کس کو ٹکٹ ایشو کرنا ہے کس کو نہیں ایشو کرنا ہے سارے پراسس کو دیکھتے ہیں اور وہ سارے ہمارے ساتھ انبورڈ ہیں پارٹی کو ٹکٹ نہ دینا یہ پارٹی کا استقاق ہے اور پولٹیکل جتنے بھی ہماری وہ ہے ورکر ہیں یا جتنے کنڈی ریٹ تھے اسپارٹ تھے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا جن کو ٹکٹ نہیں ملے ان سب سے میری درخواست ہے کہ جن کو ہم ٹکٹ ایشو کر چکے ہیں ان کے انڈی ریٹ کو آپ سپورٹ کرے اور باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ اس کے مقابلے میں یا تو ویڈرا ہوں گے یا اپنے کمپین جو ہے وہ پوسپون کر کے ہمارے کنڈی ریٹوں کا انشاء اللہ تعالی سپورٹ کریں گے تو یہ ہوتا رہتا ہے وہ ہمارا پارٹ ہے وہ ہم بھی رگارڈ کریں میں سمجھتا ہوں میں نے مجھے تو ذاتی طور پر دونوں جج سائبان کی استفاہ پہ افسوس ہوا ہے اور اجازال اکسہ صاحب بڑے قابل اور کسٹی چیفنل جج تھے اس کے جانے سے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے اور جانا نہیں چاہیے لیکن قانون میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بنچ پہ رہے اور عوام کی خدمت کرے نشان کا کیس کا بریف کیا ہے لیکن عدالت میں آپ کے قانونی ٹیم کا تیاری نہیں ہے یا علی زفر صاحب اس کیس کو پہلے لڑتے رہے ہیں آج ہمیز خان صاحب دلائل دے رہے تھے اور مطمئن نہیں کر پا رہے تھے عدالت کو کیا کوئی انگیج نہیں نہیں وہ عدالت عدالت آن این آپ کوشن کرتی ہمارا ٹرم کل ہوگا انشاء اللہ تعالی ہم اپنے آرگومنٹس کریں گے دیکھو ہم نے جو پیٹیشن فائل کر دی تھی وہ تو ایک ہفتے کی بات سنی گئی تھی سپریم کورٹ پہ مناثر ہے کہ اس کو کیسے سنا جاتا ہے ہم نے بھی کئی مرتبہ درخواست کی ہے کہ ہمارے کیسز بھی ذرا ہفتے والے دن سن لے تاکہ ہمیں بھی انصاف کی بروقت ملے لیکن سپریم کورٹ نے سننا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ سمجھتی بھی ہے کہ اس میں کوئی ایسے نکتے ہیں آئینے اور قانونی جس میں لیو گرانٹ ہو سکتی ہے تو سپریم کورٹ ہمیشہ لیو گرانٹ کرتی ہے لیکن ججمنٹ کو کبھی سٹسائیڈ نہیں کرتی اسپیشلی جب ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے جو ریزن زیوا بھی آنے اگر سپریم کورٹ پہلی ججمنٹ دے دیتی ہے جو حالہ اور ہائی کورٹ کا پیشاورہ ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن آئے گا وہ کس تناظر میں آئے گا تو اس لیے امید تو ہے کہ سپریم کورٹ یہ سارے چیزیں کنسیڈر کرے گی مجھے پھر بھی امید ہے کہ شاید سپریم ک کرنے سے انشاءاللہ تعالی وہ سٹسائیڈ نہیں کرے گی آرڈر میں تینکیو جی تینکیو